مزار قائد ہرکات و سپنات کو لے کر پھر اس کیوپر ایف آئی آر وغیرہ جو لوج کی گئی تھی وغیرہ وغیرہ آئی ایس پی آر کی باقاعدہ سٹیٹمنٹ اس کیوپر اب آ چکی ہے لیکن پہلے سوال ملاحظہ چر لیتے ہیں پہلے سیگمنٹ کا اس کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں جی ناظرین بڑے سارے معاملات ہیں اس وقت جو زیر غور ہیں پی ڈی ایم کے الائنز کو لے کر مسلسل وہاں پر ہمیں بریکجز کی اطلاع بھی مل رہی ہیں اور ظاہر ہے گیارہ پارٹی اس کا اگر امیلگمیشن ہے تو اس میں اطلاع فرائے تو ویسے بھی فطری بات ہے لیکن کافی ساری چیزوں پہ بیسک پرنسپل پر بھی جو اطلاع فات ہیں وہ کھل کر اب سامنے آنے لگے ہیں ایک تو مولانا صاحب بھی تھوڑے سے ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں کبھی بیان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نواز شریف صاحب کی جو ایک تھنکنگ ہے یا نیریٹیو ہے اداروں کے حوالے سے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں لیکن پھر کبھی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی اس میں حرج نہیں ہے اگر کسی کا انہوں نے نام بھی لے لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ناظرین اس میں کیمسٹری بہت زیادہ ذلچسپ نظر آتی ہے پہلے تو یہ کہ جیسے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے سب سے بڑی بات تو اب یہ سامنے آگئی ہے کہ بلاول صاحب نے اپنے حال یا انٹرویو میں کہا ہے کہ کسی شخص کا نام لے کر اتنی بڑی بڑی ایلیگیشنز جو جناب نواز شریف نے لگائی ہیں ان سے تو وہ خود حیران ہو گئے ہیں اور ان کو یعنی کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اپنی ان ایلیگیشنز کو یا اپنے ان الزامات کو ثابت کریں کسی ثبوت اور چواہد کے ساتھ اس کے علاوہ خیر اب آگے اگر اس میں مزید کچھ کڑیاں اضافہ کر لیں ان کا جیسے پی ڈی ایم کا جو کراچی کا جلسہ تھا جس کی ہوسٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کی تھی اور بلاول صاحب نے بطور چیئرمن پیپلز پارٹی کی تھی اس پورے ٹرپ کے دوران جو ایک بہت 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 مچ ٹاکٹ اپاوٹ واقعہ ہوا وہ تھا جب جناب کیپٹن سفدر کی طرف سے کچھ ایسے حرکات اور سکنات مزار قائد میں کیے گئے جو کہ بہت بہت لوگوں کی طبیعت پر ناگزیر گزرے اور اس کو ڈس رسپیکٹ کے زمرے میں دیکھا گیا لیا گیا اور کنسیڈر کیا گیا ایسے میں جو ایف آئی آر تھی فوری طور پر لوج کی گئی کیپٹن سفدر کے خلاف اور فوری طور پر اگلے روزی اس پی ڈی ایم جلسے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی اولو یہ کہ جب انہوں نے بیل کے لیے اپلائے کیا زمانت کے لیے اپلائے کیا تو ان کو پھر عدالت سے زمانت بھی بقاعدہ طور پر مل گئی خیر اس معاملے پر ناظرین انکوائری تب بنی اور معاملہ مزید دلچسپ تب ہوا اور پیچیدہ بھی تب ہوا جب یہ بات سامنے آئی اور خاص طور پر پی ایم ایل این کی طرف سے اس بات کی شروعات ہوئی کہ آئی جی پولیس سندھ کو بقاعدہ اقوا کر کے اور ان کو پریشرائز کر کے یہ جو کام ہے کروایا گیا تھا خیر اب اس کی اوپر دو انکوائریز بنی تھی ناظرین یادہانی کے لیے ہم نے اول دو اپنے ایسی پروگرام میں تفصیلی طور پر اس کی اوپر ہم نے بات کی تھی ایک انکوائری بنائی تھی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے دوسری انکوائری جو کال کی گئی تھی چیف آف آرمی ستاف جنرل کمر جعبید باجوا صاحب نے باقاعدہ خود سے کال کی تھی اور وہ تب تھا جب چیف آف آرمی ستاف کے بلاول صاحب کا بازابتہ اس معاملے پر رابطہ ہوا تھا بلاول صاحب نے ایک اپنی پریس کونسنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ وہ سندھ حکومت کے ساتھ سولیڈیریٹی دکھا رہے ہیں سندھ حکومت نے اور سندھ پولیس کے ساتھ سندھ پولیس نے بھی اس کی اوپر فوری طور پر اپنا رد عمل دیا اور سندھ پولیس کے کچھ آلہ افسران نے فوری طور پر کہا کہ وہ چھٹی پر جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس پورے واقعے سے ڈی موریلائز ہو گئے ہیں لیکن پھر فوری طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو چھٹی کی درخواست تھی انہی تمام سندھ پولیس کے افسران کی طرف سے واپس دے لی گئی پھر یہ معاملہ کچھ عرصے تک ہم نے دیکھا اس کی اوپر بات نہیں ہوئی لیکن آج باقاعدہ طور پر آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں جن کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے یا رینجرز سے ہے ان کو برطرف کیا گیا ہے فوری طور پر جو گلٹی پائے گئے ہیں اس عمل میں جو کہ آئی جی پولیس کی کٹنیپنگ کا سامنے آیا تھا یعنی کہ ایک تو بات یہ کہ یہ جو ایٹسیلف ایکس تھا یہ ایک طرف سبسٹینشیئٹ ہوتا ہے کہ جی اس قسم کا واقعہ ہوا تھا دوسری طرف جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جی ایچ کیو بھی ان کو مزید جو اس میں ایکشن ہے اس کے لیے ان تمام اثران کو جی ایچ کیو بھی بلایا گیا ہے یا طلب کیا گیا ہے ایک انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے ناظرین کہ سندھ پولیس نے بلکل اب سے ایک روز پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو ایف آئی آر وغیرہ لوج کی گئی تھی اور جو یہ پورا معاملہ ٹیک اپ کیا گیا تھا کیپٹن سبدر کا وہ فیک تھا یہ ایک روز پہلے کی بات ہے اور بلکل دوسرے دن ہم یعنی کہ آج کے روز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انکوائری تھی چیف اپ آرمی سٹاف کی یہ کنکلوڈ ہو گئی ہے اور اس پہ ایک بلکل مختلف اور ایک منفرد موقف آیا ہے جہاں پر ایک لیسٹ یہ جو الگیشن تھی یہ جو الزام تھا یہ ایسا لگ رہا ہے اپیرنٹسی کہ یہ درست ثابت ہوا ہے واقعی اس قسم کا ایک ایک ایکٹ ہوا تھا لیکن اب اس کیو پر آگے بات کرنا سیاسی نیرٹیوز اب کیا ہوں گے پی ایم ایل این تو اب کیا کہہ گی کہ ہم ونڈکیٹ ہو گئے ہیں یا پیپلز پارٹی اب اس پہ کیا اپنا موقف رکھیں گے اور یہ بھی یاد رہے کہ جو انہوں نے انکوائری اس معاملے پہ کال کی تھی اس پہ بحرال ابھی تک کوئی نتائج سامنے نہیں آیا ہے بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسی موضوع سے یہاں سٹوڈیوز میں میرے ساتھ سینیٹر میاں تیق تشریف فرمائے ہیں مکم پاکستان کی نمائنگی ہمارے ساتھ کرتے ہوئے تمام موضوعات پہ very prominent voice from his party welcome on board میاں صاحب سینیٹر موان وزیر صاحب ناظرین ہمیں بزریا skype join کر رہے ہیں once again a very prominent voice from the PTI اور government کے perspective ہمارے ساتھ on board ان تمام امور پہ رکھیں گے اور جناب کیسر احمد شیخ صاحب ہمیں کراچی سے join کر رہے ہیں ان تمام امور پہ PMLN کے سینئر رہنمار leader اور MNA member قومی assembly متعدد مرتبہ آپ اپنی party سے MNA رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں اور کیسر صاحب economy کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ بات کریں گے اور سیاسی اعتبار سے بھی کیسر صاحب کا view point PMLN کے perspective میں جانیں گے welcome کیسر صاحب خوشاندید آپ کو بہت بہت لیکن پہلا موضوع ناظرین کیسر صاحب سے اس کا آغاف کر لیتے ہیں کیونکہ کیسر صاحب آپ کی جماعت سے یہ معاملہ شروع ہوا پہلے آپ کا موضوع آپ کا پہلے اس پہ ایک موقف آ جائے پھر میں دیگر کی طرف بھی بڑھتی ہوں فرمائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ PMLN کا سانس اب انڈیکیٹ ہو گیا ہے جو یہ انکوائری مکمل ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی اس کے بعد اور اس پہ میں نے بتائے چاہے ہیں میں آپ سے بتائے ہیں میں نے اپنا کسی چاہتے ہیں وہ ہے یہیں تیزر کچھ کچھ یا کچھ ان کو بلاا کے آپ کو بلاا کے ان کے بارے میں حریفی کی گئی ہے یہی طریقہ کارا دیگر یہ تو جو کچھ کراکٹی میں ہوا وہ بلکل ناجائز تھا وہ کسی بھی اس حق سے وہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قانون کے مطابق تھا وہ تو قانون کی قریر خلاف برزی تھی اس کے اوپر تمام چیز کافیتر نے کہا کہ یہ اگر اس طرح دیکھنا یہ جو چیز کے اوپر معاملات جو ہے اس کا اس طرح یعنی جائر قانونی پولیس کے اوپر اگر کوئی رینجر سے یا کوئی ہو تو اب تصریمی ہو گیا کہ وہ ناجائز ایکشن ہوا ہے اگر ان کو گرفتار کرنا تھا تو وہ تو پلیس گرفتار کر سکتی تھی چو کچھ قائل آدم تو مرار پہ ہوا مانتا ہوں کہ اس میں اس طرح نہیں ہونا وہ بے ادلی ہے اور دیکھر ہاں پہ ہونا جب ہاں پہ میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی یہ بازی ہوتی ہو لیکن اگر دیکھیں نا وہ کانونی اس کے معاملات کے وہ تو کانونی طریق دیل ان کی ہوگی انہوں نے درم کا رکھا اور اس کی دیل ہوگی لیکن یہ جو کچھ ہوئے کہ کمرے میں جس میں خاتون بھی ان کے ساتھ ان کی دیدم موجود ہیں اس کے بعد کمرہ کو تول کر اور ایکشن دیا گیا تو بلا ہی ناظیبہ ایکشن تھا اور سب نے اس کو محطور کیا اور اس طرح تو بلکہ کنٹرول نہیں کام تو پولیس کا تھا اور اگر ریجر یا کوئی بھی ادارہ اس میں اگر اس میں مال ہو ہے تو سامنے آگی بات جو نا جائب کیا اس پر ایکشن ہونا چاہیے جو انکواری ہوئی ہے میں اس کو سراتا ہوں کہ انکواری ہونی چاہیے تھی ہوئی انہوں نے ایک طور پہ آمی چیف نے انکواری کیا اور انکواری ہوں چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ سیونی یم بیروپریسی ہو چاہے وہ آگ کوٹرز ہو یا رنگر ہو اور کوئیس ہو ہر اپنے اپنے جائے 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 نا پر بہتر کام ہوگا کبھی یہ انکواری چلا جائے کہ یہ ہمارے اپنے ملک کے لیے اور محسومتوں شہاز سے ہر کوئی لوگ جو ہمارے سب ہمارے اپنے شاہد ہیں اپنے اپنے کامیونی سوزیشن اس طرح کی ہے کیسر صاحب سے بتا دیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی بھی ہیں بیڈی میں تو ان کی طرف سے بھی ایک انکواری گال کی گئی تھی تو وہ انکواری ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی تا حال جو اتحاد بھی مرح انہوں نے 30 دن کا ٹائم کرنے ہی مکر رہی تھی تھی لیکن لیکن اچھا کیسر صاحب صاحب صرف اتنا فرما دیں کہ آپ کا جو بھروسہ ہے بحیثیت اتحادی وہ پیپلز پارٹی پر ابھی بھی قائم ہے کیونکہ متعدد ان کی طرف سے بیانات بھی آرہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ کافی معاملات پر انہوں نے ڈسٹنس کی ہے اپنے آپ کو جناب نواز شریف پہ بیان جو ہے وہ میں نے پورا بیان ان قسم ہے پیام بھرداری صاحب وہ بیان پہ بزنائی ہے کہ ان بار پرائی میٹر رہے ہیں انہوں نے تل بات کی ہے تو اس کے طبوط ان کے پاس بات ہی 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 آ تو کسی شخص کا یکی تتہ نام یکی ہی تو من بلاوہ جلوی 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 نے کہ رونا کی رونا بینجلی شخص میں بہت 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 رونا جلوی پاک ہے یہ بات تو میں نہیں تمہیں ہو جب یہ بیان آیا ہے اس بیان سے کوئی اطلاع نہیں کیا ہمارے پارٹی کا ساتھ ہے کہ پھلاوال بچوں سامنے کوئی غیر مناسب بیان نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے انہوں نے صرف ثبوت بانگے ہیں اور جو ابھی کیسر صاحب سے کی بات سے کاثر ملا ہے کہ جو بھروسہ ہے وہ انٹیکٹ ہے سینیٹر نوان وزیر آپ فرمائیے گا سر آپ لوگ کہہ رہے تھے اور جو پی ٹی آئے کا ایک آرہا تھا اس میں پورا سٹینس کے ایسا جو ایک امپریشن جا رہا تھا حکومت کی طرف سے وہ یہ تھا کہ دراصل یہ چیز کبھی ہوئی ہی نہیں ہے یہ ایک فیک سٹوری ہے یا یہ صرف بنائی جائی ہے ایک من گھڑت کہانی ہے یہ تمام اغوا کی جو آئی جی پولیس کی تھی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب تو یہ ونڈکیٹ ہو گئے ہیں اپریشن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی انہوں نے جو عظامات مل کر لگائے تھے نہیں ایسے اگر میں ایک کچھ کوئی بات نہیں کہ ایٹی آئی نے شاہا ہے کہ ایک گنمہ نے کہا کہ ہی کچھ ایسی دیل ہو رائے گی ایسی دیل ہویا ہوا وہ تو سارا کچھ ہے پس جو ریڈیو ریکارڈنگ کی ہے کچھ ریڈیو ریکارڈنگ کی ہے کچھ ریڈیو ریکارڈنگ نظر آگی ہے اور آپ کو دکھا دی کچھ ایسی ریڈیو ریکارڈنگ ہے جو نہیں دکھا یہ کچھ اور یعبی بھی آتونیت کے پاس ہے دیکھیں نا ریچوٹ ٹیک پرائیس کے ہمارا ایک آرلی کے انسٹیوشن ہی انہیں اس کے پر ایک کوڈ اپ اکواری آرلی کی اور کوڈ اپ اکواری چودہ دن کے اندر اس کا ایک پوری دیفورٹ بھی آرلی اور جو آر پبلک کر دی گئی اور اس کے اندر یہ نہیں کہ جو کلچرل آفٹرز نے جنہیں اوور ریاکٹ کیا کانون کی امپلیمنٹیشن پر اوور ریاکٹ کیا ایک کام جو پولیس کا تھا کہ ایف آئی آر ریجسٹر کرنا ایک آرلی میں کیپٹن سفدر نے بیہرمی کی مزار پر کی جو کانون میں جو بھی افع کرتا ہے اس کو ایک کرمیل ایکٹ کنسیڈر کے جاتا ہے اور اس کو سناب دی جاتا ہے اس کا ایف آئی آر ریجسٹر کرنا چاہیتا پولیس کو جو پولیس نے نہیں کیا اب رینجرز نے یا آئی سائے والوں نے نہیں سر ایف آئی آر سے درج ہوئی تھی بلکہ اس کے بعد آپ نے اس کو کنسرلڈ آر جی کو ایریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ چیز آپ نے اس کو کیا ہی نہیں اس کے اندر تو تو وہ آپ نے ایریسٹ کیا ہی نہیں ہے اس کے اوپر جب اوور ریاکشن کرتے اتنا ہوا کہ آرمی والوں نے آئی سائے اور رینجرز نے پولیس کو جا کر آئی جی پولیس کو کہا کہ بھئی آپ کا کام ہے یہ کرنا ہم ہر جگہ آرمی کو تو بنا لیتے جب خلاب آتا ہے آرمی کو بناتے ہیں جب الیکشن ہوتے آرمی کو بناتے ہیں کچھ چیز ہوتے ہیں ہم آرمی کو بنا لیتے ہیں اب ہم رینجرز بھی اپنے آرمی کو بنا لیتے ہیں سنگا ہم مجھ کے کہنے پر رینجرز میں آئی ہوئی ہے اب رینجرز کا کام بھی تھا جب وہ دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ان سے ایک اور ادارہ ہے جو سے یہ کام تھا کہ ایف آئی ریجسٹر کر کے اس کو ریسٹ کریں وہ نہیں کر رہا ہے ان افسروں نے صرف یہ اور رینجرز کیا کہ اس کے پاس جا کر بھائی جان تم بھائی جی پولیس ہو تمہارا کام میں کرائیم کیمٹ ہوئی تمہارے نالش نہیں ہے تم نے اس پر ایف آئی ریجسٹر کر کے اس آدمی کو ریسٹ کر رہا ہے اس آدمی نے کہا آؤ تم چلو ہمارے ساتھ اور اس پر ایف آئی ریسٹ کے لوگ میں جو موبائل کی بس بیجر جو کو یہ انہوں نے اور رینجرز کیا اب آپ ایک طرف چاہتے ہیں کہ یہ آرمی کو انمول کرتے ہیں جب وہ اپنا کھرائی کمیٹ ہوتا ہے اس پر کھرائی کمیٹ کرتے ہیں بات کی سٹیپس لے لیں اب آئے اور ہونا ہے یہ کس قانون میں لکھا کہ سبح چھے بجے آپ کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے ہیں یا یہ کانون بتا دیں اریسٹ کر سکتے ہیں یعنی نوان صاحب آپ کے بیو میں آپ کے بیو میں سر جو اوور ری ایکشن تھا وہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے جا کر آئی جی پولیس کو بقاعدہ یہ تو کٹنیپ پھر ثابت ہو گیا نا کہ کٹنیپ کیا تھا اور یہ بھی سر فرمائیں کہ یہ تو جو اپوزیشن ہے وہ تو یہی بیانیاں کہہ رہے ہیں کہ جی مداخلت ہوتی ہے اور ادارے اپنے جو ڈومین ہیں اسے باہر نکلتے ہیں تجاوز کرتے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ کہیں بھی بات سچ ثابت ہوتی ہے اب اس انکوائری کی کنکلوجن کے بعد جو آج ہوئی ہے میں یہ بات بتا ہے رینجرز کو کس نے کال کیا سندھ کے اندر کراچی کے اندر سندھ جورمنٹ نے کال کیا ایسے تو ریجلیشن جائیں گی سکتے سندھ جورمنٹ نے رینجرز کو کال کیا سندھ جورمنٹ نے رینجرز کو کال کیا سندھ رینجرز کو پھر آپ کہتے ہیں کہ لارن آرڈر کو امپلیمنٹ کرے والا اس کو جب دیکھتا ہے کہ اس کے ایک اور باڈی دارے کس کا پولیس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا آئی جی تو چھپے چھر رہے کیوں چھپے 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 میں یہ ایک اور بات بتایا آپ یہ بتائیں وہ آئی جی صاحب جو اسے بیناول صاحب اس کے گھار گیا ہے اس کی گھا کر آئی جی کو بولا جو کچھ بولا کچھ لو کہتے ہیں اس کو منانے جا کے ستی پر اپلائی نہ کرو میرے پر آدمی کوئی ایسے نہیں کہتے ہیں کہ اس کو ورگلہ نہیں کیا کہ اور بھی تم اس طرح کرو اور باقی افسروں سے بھی دیکھتا ہو میں یہ چاہتا ہوں یہ بات بتائیں گے کہ جو سارے آئی جی نے اور باقی افسروں نے جو افتیفہ دیا اور انہوں نے چھوٹی کی چھوٹی دیا اس کو لیگل ٹرز نے اس کو میوٹینی کہتے ہیں میوٹینی کو ڈیفنیشن کیا ہے میوٹینی کے ڈیفنیشن ہے جب مل کر افسر لارڈ فرسنی جیسی پولیس آرمی لیلی ریزر جو لو مل کر ایکشن کریں مل کر ایکشن کریں اس کو میوٹینی کرتے ہیں آج تک پولیس نے اس میوٹینی کے خلاف افسروں کے ایسے کو ایکشن لیا اس آئی جی کے ایکشن لیا لیلیوزری بات میں آپ کو کہتا ہوں مجھے وہ سوہہ آپ سب جو بیٹھے ہیں بتا دیں یہوں کونسا سوہہہ ہے جہاں نیچنرم گورنمنٹ کی انٹیفیر اٹھتی پولیس کے اندر وہ ہے سین وہ ہے کراچی اپی پی کے نے آپ انٹیفیر نہیں کہا دے وہ ایسے چھوہ ہاں سر میوٹینی بات تو دیکھیں وہ تو بھی آپ جو فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن وہ بلکہ انہوں نے تو سٹینڈ کیا سندھ حکومت نے تو سولیڈیریٹی کا اظہار کیا سندھ پولیس کے ساتھ یہ فرمادے سر یہ جو پیٹلز پارٹی کے بیانات آ رہے ہیں یا بلاول صاحب کے حکومت کافی پور امید تھی اور آپ کی طرف سے بلکل یہ امپریشن جا رہا تھا کہ یہ بلکل اب یہ دونوں جو فریق ہیں یہ علیدہ ہو گئے ہیں پی ٹی ایم میں لیکن ابھی آپ نے کیسر صاحب کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بلاول صاحب نے کوئی ایسی بات غلط نہیں کیے اور ہمارا جو بھروسہ ہے وہ انٹیکٹ ہے اپنے علائے پہ لیکن یہ وہ پشتوں میں ایک بزال ہے نیا صاحب سمجھے گئے ایسی شفٹ اپنی کتے ہیں صاحب بات کرتے ہیں بہتر جتنے پی ٹی ایم میں بھی شہد کو چھوڑ لوگ تھوڑے بہت لیکن پیپلز پارٹی میں ہم سکیٹر صاحب میسجلی کریں گے اسی لئے آدمی ہیں پیپلز پارٹی میں بہت ایسی لوگ ہیں جن کے بہت ایسی حرکتیں ان میں انٹر پاس تھی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں there are lots of skeletons in there covered صرف آپ نے دروازہ کلمر علماری کا دروازہ کھون کر دکھانا ہے کہ تمہارے یہ چیز ہمیں پتے ہیں تب ہمارے لائن پر پڑ جائیں گے تو ابھی تمہیں لوگ ہم نے دکھا دیا دروازہ کہ تمہارے یہ چیز ہمیں پتے ہیں خیال سے بات کرو تو کچھ ہمارے ساتھ حکومت کے ساتھ چل پڑے گے کچھ ابھی تک جب جید ہیں گلیس میں بیٹھے ہوئے ادھر سے کہتے ہیں ملکرون پکڑے گا پاکی شاہ ان کے عوام پکڑی جا رہی ہے بند ہو رہی ہے یہ لوگ جا رہی ہے صحیح ہو گیا امریکن پیسے باتیں کریں تو یہ ان کو ہم نے صرف اس پارٹی جسے دروازہ کھول کے ساتھ دکھایا ہے تمہارے اسٹیبلشمنٹ نے دکھایا ہے کہ اگر ذرا خیال سے باتیں کرو اس لیے آپ کا یہ دیویجن اپنے دیویجن نظر آئے گا آپ کو جی سینیٹر میہ تو بہت ساری سار آپ کی باتوں کا جواب دینا چاہ رہے تھے میہ صاحب آپ ہمیں بہت سمجھنے میں مدد دیں کہ کیا ہوا کیا ہے مونہ مونہ تینکیو بری مچ پہلی تو بات یہ آپ یقین کریں میں نومان بھائی کی دل سے عزت کرتا ہوں اور انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ بڑی برحق ہیں کیونکہ یہ ان کا خود تعلق جو ہے وہ فورس سے ہے جو کہ تھوڑا بہت میرا بھی ہے لیکن انہوں نے باقی میں بہت اچھی باتیں کی ہیں مگر میں انہی سے اجازت چاہتے ہوئے اور مہدبانہ گزارش کروں گا کہ دیکھئے سندھ گورنمنٹ نے نو ڈاؤٹ رینجر کو بلایا ون فورٹی سیون ہمارا جو آئین کی کلاؤز ہے اس کے تحت ایکٹ کے تحت اور اس کی کلاؤز ون سب سیکشن تھری یہ ابھی میں نے پڑھی ہے اس میں کہیں پر یہ نہیں لکھا وا کہ آپ آئی جی اگر آپ کی بات نہیں سنے گا تو آپ آئی جی کو اٹھا کر لے جائیں گے دیکھئے یہ یہ ذرا پڑھ لیں میرے بھائییں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں دوسری چیز یہاں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے اصل میں دیکھئے کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ جو معاملہ مزار قائد میں سفدر کو میں پی اے میں سے جانتا ہوں میں اس وقت سے اس کو جانتا ہوں سو انہوں نے جو مزار قائد کے اوپر کیا جذبات میں کیا انٹینشنلی کیا کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح معاملہ تھا یہ تو ہم تینوں متعلقے تھے اس کے بعد کا جو عمل ہے ایک پی ٹی آئی کے اگین وہ بھی میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں حلیم عادل شیخ صاحب وہ ماشاءاللہ آج کل ذرا ہائی فلائی میں ہیں بہت سارے ان کی فائلیں کھل چکے ہیں اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا ان پر بھی آنکھ پڑ جائے گی کسی نہ کسی کی اور جلدی وہ بھی ہاتھ میں آ جائیں گے جناب وہ سب سے بڑا کریکٹر اس پورے اپیسوڈ کا وہ ہیں کل میں نے ان کو ایک ٹاک شو میں دیکھا وہ کہتا ہے میرے بھانجے نے جا کر جی جی اور میرے بھانجے نے جا کر اور یہ اف آئی آر کرائیں نمبر ون یہ باقیہ ہوا ہے ہمارے پاس آکے اسی پروگرام میں بکار نام ہے میری گزارش سنیے گا اگر نہیں دیکھی سوچل میڈیا پہ ہے تو میں اپنے دونوں خاص طور پر نومان بھائی کو کہوں گا وہ بچارہ باریش افسر اتنی بڑی وائٹ داڑی جس طرح حلیم عادل صاحب اس کے اوپر چڑ رہے تھے جو پولیس کا افسر تھا ایف آئی آر کٹو ایف آئی آر کٹو وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھئے سر بھے وہاں سے آ گیا ہوں تو اس کے بھی جواب میں انہوں نے ان کو بہت غلط بات کی نومبر ون ان کی کیا انٹینشن تھی حلیم عادل اچھا پھر اگلی بات آج کی یہ دو ریپورٹس آئی ہیں ایک نہیں آئی ہے ایک ریپورٹ ہمیں وہ والی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جس میں وقار نے ایف آئی آر کرائی ہے وقار تو اس پریمیسز میں موجود ہی نہیں تھا وقار کا کیا تعلق تھا وقار نے کس انٹینشن سے وہ ایف آئی آر کرائی تو اسی وجہ سے وہ کل جو ایک ریپورٹ آئی تھی اس میں بھی اس کا ذکر آیا کہ وہ کہی پہ جو جو کلیمنٹ ہے جو جا کر ایف آئی آر کرارہا ہے وہ تو کسی طرح سے بھی ہرٹ نہیں ہوا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا اہاں ایک چیز ضرور ہے جو ادارہ وہاں موجود ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے جو ہمارے ان کی طرف سے ایف آئی آر ہو سکتی تھی تو پہلی بات یہ ایف آئی آر بھی اسی وجہ سے ختم کر دی گئی دوسری چیز آتی ہے جو میں کہوں گا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے اداروں نے جو بھی اس میں ملوث تھے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا and then I will say I'll salute to DGISI and chief of army staff trust me جنرل فیض نے اور chief of army staff نے جس طرح یہ انکوائری کرائی ہے یہ اس بات کا اپنے لوگوں کے اوپر انہوں نے جو انہوں نے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آرمی آج بھی ایسا ادارہ ہے forces آج بھی ایسے ادارے ہیں کہ ان میں rules کی پابندی کی جاتی ہے اچھا میہ صاحب ایک تھوڑی سکھ clarity دے دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو incident ہوا جو حرکات ہوئی وہاں مزارے قائد پہ وہ تو نامناسب تھی ہم تینوں اس پہ متفق ہیں even کیسر صاحب اس پہ متفق ہیں لیکن یہ بتا دیں پھر آپ کو inappropriate یہ لگا کہ FIR PTI کے کسی فرض نہیں کیوں بات یہ نہیں ہے intentions غلط تھی اچھا وہ شروع سے اور یہ صرف حلیم عادلی نہیں میرا شہر ہے میں اس لیے کہوں گا مجھے بیچ کی بات کا علم ہے اس لیے کہوں گا ہمارے اس شہر کے کچھ وزراء صاحبان وہ پھر اپنی زیادہ وفاداری شو کرنا چاہ رہے تھے وہ بیچارے نمبر بناتے بناتے پھس گئے میں یہ کہوں گا وہ جو PTI کے جو تھوڑے سے زیادہ نمبر بنا رہے تھے کس وزیر سے کہوں اور یہ بات آج کوسار مارکٹ میں آپی کے یہاں نزدیک ہے کیفے میں بیٹھ کر آج یہ بات آئی ہے انہوں نے کہا جو نمبر بنا رہے تھے وہ سارے بیچارے پھس گئے اور وہ نمبر کس کو دکھانا چاہ رہے تھے وہ نمبر وزیر آزم کو دکھانا چاہ رہے تھے کیونکہ وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں آئی سی ہاں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس طرح کی باتوں سے جائے وہ میاں تیگی کیوں نہ کرے ایک حرکت میاں تیگ نہیں کی وزیر آزم کو بہت اچھی لگی یہ نومان صاحب سے اس کا ذرا جواب مانگیں گے ناظرین یہ بڑی تفصیل سے بتائیے بات ابھی میاں تیگ نے بھی اور ظاہر ہے دیگر بھی نومان وزیر صاحب اور کیسر شیخ صاحب نے بھی تمام احوال سے پی ڈی ایم کے الائنس پہ تو ناظرین ہم نے بات کر لیے لیکن اب جو مہنگائی کے حوالے سے اور جو معیشت کے حوالے سے جو سوالات ہیں بریک کے بعد وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے سٹے ویڈا پاری خبر ہو رائے یا تقصیئے ڈیجٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑتی مقبولیت ٹاک شوز خصوصی ریپورٹس اور آگے ہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پیش ڈی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ پولورٹس مکمل ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ بی جی وی نیوز درست ہر وقت بار وقت عوام کے بہت کی طاقت عوامی نمائندوں کو اصدار کے عواموں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کے خاطر کیے جانے والے فیصلے کے سمراض عوام تک پہنچانا ان این نمائندوں کا فرض ہے انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے سحفظ کی بات عوامی مسائل کے حل کی بات عوام سے عوام تک دیکھئے ہر سانوار سے چل رات رات آٹھ پچکر پانچ گنٹ پر صرف پیجلی نیوز پر خبروں کے حجوم میں سچ کی تلاش مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ملکی اور غیر ملکی حلات و واقعات کو ہم پرکتے ہیں ہر زاویے سے اور بلا کر دھون لاتے ہیں سچ کو جو حقائق پر مبنید ہوتا ہے دیکھئے پروگرام سچ کے ساتھ سیدن مارل حسن کے ساتھ دیکھئے ہر سانوار سے جمعیرات رات دس پچکر پانچ منٹ پر سیف بیجلی نیوز پر سیف بیجلی نیوز پر سیف بیجلی نیوز پر حکومت تم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مامگر سلچانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے فوج کو ہٹائیں ہمیں حق دیں کہ ہم سٹھکوں پر آئیں کہ ہم کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارا ایسیجاج پورا من ہوگا موسیقی ناظرین وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے اب ایک اور جو ایک اور ایشو ہے اس کے جانب اگر بات کر لیں مہنگائی کے حوالے سے خواہ اپوزیشن ہو خواہ گورنمنٹ ہو دونوں کے نیرٹیوز ہیں اور بہت مستحقم بڑے وزن رکھنے والے نیرٹیوز ہیں پھر جی بی کے بھی الیکشنز کیونکہ سر پر ہیں تو یہ جو ایک سیکٹر ہے بڑا میٹر کرتا ہے مایکرو ایکانومی ورسز مایکرو ایکانومکس پہلے سوال دیکھ لیں اس کی اوپر پھر مزید اس پر بات کرتے ہیں جی ناظرین آج وزیراعظم عمران خان نے بھی جو وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی جو کہ وہ حضب معمول آج کے روز کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ایک معاملہ سرے فیرست رہا ایک تو یہ کہ وزیراعظم صاحب نے پہلے بھی ایک روز پہلے بھی جو سٹیٹمنٹ دیئے وہ انہوں نے یہ کہا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہ اپوزیشن پلے اپ کر رہے ہیں مہنگائی کے نیرٹیف کو اور مہنگائی کے حوالے سے جو باتیں کی جارہی ہیں وہ دراصل بڑھا چڑھا کر کی جارہی ہیں تاکہ جو الیکشنز ہیں وہ اس کی اوپر اس حوالے سے اس کو کیپیٹلائز کر پائیں دوسری طرف ناظرین اپوزیشن کا موقف نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میکرو ایکنومکس صرف کبھی مائنے رکھیں گے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیسیسٹ کم ہو رہا ہے تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے تھوڑا سا ہمارا جو پاک روپی ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ مستحقم ہوا ہے ریزرف کی حالت بہتر ہوئی ہے بغیرہ بغیرہ لیکن اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ تمام معاملات تب میٹر کریں گے جب ان کے اثرات ایک عام آدمی کی زندگی پر ہو پائیں گے یعنی کہ بجلی سستی ہوگی گیس سستی ہوگی جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اشیاء خردنوش ہے ان کی قیمتوں میں تم ہی واقع ہوگی فیلال جو اس وقت ہم انفلیشن کے ٹرنڈز دیکھ رہے ہیں وہ مسلسل اپٹک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں ناظرین جو ایکشنز لیے گئے ہیں گندم کی درامت ہو یا چینی کی درامت ہو کتنے مددگار ثابت ہوں گے ایک تو اس کیو پر بات کریں گے اور تفصیلی طور پر یہ بھی جانیں گے کہ اب چونکہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جناب جانگیر ترین واپس آ گئے ہیں لنڈن سے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چینی کی قیمتیں کم کرنے میں حکومت کی مدد کریں گے ایک اور بات جو انہوں نے ٹویٹ کر کے کہی حکومت کی مدد کرنے آئے ہیں کہ چینی کی قیمت کم ہو اس حوالے سے بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ یہ آئنگل ہے اس کیو پر بات کریں گے سٹارٹنگ ویڈ میہ آتیق صاحب سر آپ اس پر اپنا پہلا پرسپیکٹف دے دیں تاکہ ہمیں ایک تھرڈ ویو مل جائے تھرڈ پارٹی ویو مل جائے دیکھے پہلی بات تو یہ میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہاں سے یہ بات سن لی اور کہاں سے یہ فیل کر لیا کہ اپوزیشن بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی ہے مہنگائی کے معاملے کو ارے جناب اپوزیشن والے خود امیر آدمی ہیں ان کو مہنگائی سے کیا لگے مہنگائی کا تکلیف تو جو ہے جو ہمارے گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں جو بچارے ریری لگاتے ہیں جو ایک موچی ہے جو ایک نائی ہے جو روزگار روز کا کماتا ہے جو ڈیلی ویجز کا بندہ ہے جو گاؤں میں بچارے عام لوگ رہ رہے ہیں غریب لوگ رہ رہے ہیں جن کی رسائی کسی بڑے آدمی تک نہیں ہے اصل مہنگائی مسئلہ ان کا مسئلہ ہے اب بات آ جاتی ہے میں بھی تھوڑا سا ایکانومی کو سمجھتا ہوں زیادہ تو نہیں ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے ایکنومک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہر طرح سے بہتر ہو رہے ہیں لیکن کہ ملک میں آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا خود پرائیم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ مافیاز ہیں ارے بابا ان مافیاز کوئی تو پکڑنا ہے اب وزیراعظم صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے کہ جو چور ہیں جو ڈاکو ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا بلکل مت چھوڑے ان کو این آر او نہیں دوں گا بلکل مت دیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں لیکن خدا رہا جو نئے چور ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں وہ جو پروان چڑھ رہے ہیں وہ جو جو جوان ہو رہے ہیں اب جو عوام کے اوپر غریب لوگوں پہ عام لوگوں پہ جن کی انکم پندرہ بیس پچیس ہزار روپے مہینہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ایک بچہ کماتا ہے گھر میں ایک باپ کمارا ہے گھر میں اور باقی سارے کھانے والے ہیں ان سے جا کر پوچھیں نا کہ جب دس روپے کلو آٹا مہنگا ہوتا ہے جب چالیس روپے کلو چینی مہنگی ہوتی ہے جب آپ بزار میں جاتے ہیں نہ وہ پیٹرول لے سکتے ہیں نہ وہ کسی قسم کی کوئی سبزی کھا سکتے ہیں فروڑ تو چھوڑی دے گوشت تو چھوڑی دے ارے بابا وہ تو سادی روٹی گھر میں نہیں کھا سکتے خدارہ پرائم منسٹر صاحب آپ آپ کی ٹیم مل کر ایک مشن بنائیں ہم نے بجلی سستی کرنی ہے اور وہ اس طرح نہیں ہوگی آپ کے بیان سے بیان دے دیا بیٹھے ہیں میرے بھائی سب سے مطلب ہے بہتر طریقے سے مجھ سے سمجھتے ہیں انہوں نے بیان دے دیا پرائم منسٹر صاحب نے پی کاورد ختم ارے بابا کب پی کاورد ختم ہوگے اٹ ریمائنڈ می جب پچھلی حکومت میں بجلی کا بیل آتا تھا تو یہاں لکھا ہوتا تھا پرائم منسٹر نواز شریف ریلیف تھری روپیز پر یونٹ سب سے اچھی اماؤنٹ وہ لگتی تھی آکے ختم کر دیا گیا کیا کروں بجلی تو دینی ہے بل تو دینی ہے اس لیے عام گھروں کے لیے جب تک بجلی سستی نہیں ہوگی گیر سستی نہیں ہوگی آٹا چینی دالیں سستی نہیں ہوگی ان کو کوئی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی میاں صاحب آپ کے بڑے جامعیں انیشل ریمارکس تو آئیں ایک اور بات اس میں اضافی طور پر فرما دے مختصر نوازی کا جواب دے پائیں زہرانہ پہ جو دعوت دی تھی وزیر آزم نے جس پہ آپ تمام بھی موجود تھے اتحادی تھے میں اسی لیے نہیں گیا مجھے اچھا آپ آپ ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی یہی تمام باتیں ہوئی تھی جس کی اوپر اتحادیوں نے آپ کو کیا جو اس کی وائب آئی ہے اپنی پارٹی سے وہ کیا آئی ہے کہ اب اس کی اوپر وار کٹنگ پہ کام ہوگا دیکھیں اب ہوگا یا اب بھی پھر وہی بات جتنا اختیار ہماری پارٹی کے پاس ہے ہم جتنے چند ایم این اے چند سینیٹر ہیں ہم پرائم منسٹر صاحب سے مہدبانہ التماس ہی کر سکتے ہیں نا اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں کر سکتے ہمارا وہی والا کام ہے کہ سر میری تنخواہ بداؤ ورنہ انہیں کیا ہاں ورنہ کی ورنہ سر میں اسی تنخواہ سے کم کر لانگا اس سے زیادہ ہماری کوئی پوزیشن نہیں رائی جی نوبان صاحب یہ اوبر ٹو یو سر بڑی ساری باتیں ہیں جو آپ ابھی بہتر ہمیں سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں میکرو ایکنومک بہتر ہو رہی ہے لیکن ایک عام آدمی یہی پوچھتا ہے کہ اس کے جو پوزیٹیوٹیز ہیں وہ میرے اوپر کیوں نہیں آتی آتی کہ دیکھیں آپ کو جو میکرو ایکنومک دیکیٹرز ہیں جیسے باہر سے جو مارا پیسہ آتا ہے ہر مینے یہ ایک عرب دولر آتا تھا اب ایک ایک ایسارے دو عرب اب اللہ کا شکر ہے ایک ایسارے دولر آتا تھا ایک ہزار چار بلین کا نیا ریکارڈ پرس قارٹر میں کلیکشن کی ہے ہمارا کرنٹ اکاونٹ جاتا دیکھنٹ میں چلتا تھا کچھنے سال نومبر کے اندر اکٹوبر کے اندر چودہ سو بانوے بلین کا دیکھنٹ تھا اس سال سات سو بانے پالسٹیو ہوئے ہیں تو یہ تو میکروز روبرگ انڈکیٹرز بہت اچھا فیلکی اور پاکستان کا بہت اچھا مہنگائی کا جہاں تک کال لوں کہ میں آپ کو فرنکلی بات کرتا ہوں اگر آپ ایک سو پانچ روپے کا ڈالر جو ایک سال دار کے دوبارے میں تھا اب وہ ایک سو پانچ سے ایک سو اٹھاسٹر تر جا کر اب چلو ایک سو سفٹی نائی ایک سو ساٹھ پر آیا ہوا ہے اگر سو سے ایک سو ساٹھ پر ڈالر جائے گا ہر چیز نائی ہوئی گی سکسٹی پرسن مہنگی ہوئی گی سکسٹی پرسن نہیں ہوئی ابھی بھی دس پندرہ بیس پرسن مہنگائی ہے جو ہونی ہے یہ پاکستان میں یہ مہنگائی ہونی ہے یہ آپ اگر یا تو ڈالر کو آپ سستہ رکھے نا ایک سو چار ایک سو پانچ میں رکھے جیسے سال دار نے رکھا تھا چھبیس ارب ڈالر آپ کر مارکت میں ڈالیں گے وہ ڈالیں گے تو ڈالر نیچے رہ گا ہم نے وہ نہیں کیا ہم نے کہا اپنے پیہوں پر کھڑے ہوں گے ایسا لون دیدنے کے کارسی نہیں گے اپنے پیہوں پر کھڑے دنے کے یہی طریقہ تھا اس کی وجہ سے نائی آئی گی آئی گی اب کیا ہوا اس کا حل کیا ہے اس کا حل ہے نائی ہونی ہے لیکن آپ نے نمبر ون اٹھارہ آزار منمم میں جب پاکستان کے اندر یہ غلط ہے اس چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں اس کو کم از کم آپ نے تئیس ہزار روپے منمم بیج پاکستان نے بنی مالدار لوگ میاں تھی اور باقی لوگ میرے ان سے میاں تھی کیسا تھا آپ جیسے لوگ آپ کو کوئی پرابن اتنا نہیں ہے جتنا غریب آدمی کا ہے جو اٹھارہ ہزار منمم بیج پاکستان نے بنی اس کو آپ نے کم از کم تئیس ہزار نہیں تو تکیس ہزار کا ہوا لیکن تئیس ہزار آپ نے ملے وہ بیج کر رہے ہیں نمبر ٹو یہ سیاسی لوگوں کا کام نہیں ہے پرائسی کنٹرول نہیں ہے ڈی سی کے پرائسی کمیٹیز ہوتی ہیں ریجسٹرٹ ہوتا ہے ہر شہر کے اندر پرائسی ریجسٹرٹ ہوتا ہے چینس کے اندر ہی پرائسی ریجسٹرٹ ہوتا ہے یہ بیروکرسی کا کام نہیں ہے کہ پرائسی سکورٹ انسیلری انسیلیٹ ہونے نہ دیں اچھا اچھا سیلیٹر صاحب دیکھیں ایک تو آپ نے جو سکس کر رہی ہے جو نرخ حکومت نے بتائے ہیں چینی کے گندم کے اگر اس سے ٹین ٹائمز زیادہ بیس گناہ زیادہ یا بہت گناہ زیادہ اگر اس سے مارکٹ میں فروخت ہو رہے ہیں تو یعنی کہ یہ جو مافیا کی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں تو پریویل کر رہی ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن بڑا ضروری ہے وہ کیوں نہیں تل نظر آتا میں آپ کو مولا ایک تیج میں تیج بھی کیسر صاحب نہیں سکریں ایک گیروپیٹ آدمی ہے جس کو آپ نے دو سال ایک سال کی تریننگ دی اس کو سیلیکشن کیا اس کا سارا پرچیز سنایا ہے کہ آپ کس طرح پرائسنگ کلٹرول کریں گے بیسی ڈپٹی کمیشنر ان کا کام میں چیز کو کلٹرول کرنا پرائسنگ اب کیا ہوتا ہے مارکٹ کے اندر بڑی 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 سپرائزنگ چیز آپ کسی دکان پاتے ہیں آپ لوگ سیٹ لوگیں آپ نے میرے پر آنی چکر لگاتا ہے ہر ایک دووں سے ملنا ہوتا ہے وہاں آپ جائے دکان کے اندر ایک ہے بی سی کا بی سی کاؤنٹر وہ کیا کاؤنٹر ہے یہ جو پروڈٹ پڑھیں سب سے خراب قسم کے یہ بی سی کا ریڈ کر رہا ہے اب باقی دبے پرسنٹ دکان اور سر یہ میہ صاحب کو میہ صاحب کو اعتراض ہے کہ ٹائگر فورس کو کیوں پھر امپلائی کیا گیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی ہوئی یہ کہہ رہے ہیں یہ میہ صاحب سے ہی نہیں کرتا یہ ٹائگر فورس کا کام نہیں ہے یہ سیاست دادگاں یہ کام ہے بی راکریسی کا پاکستان میں بی راکریسی فنکشن نہیں کرنے جیسے جیپٹی کمیشنر کا کام ہے پھر آپ کا جانتا ہے ہم نے اپنی طرح کی اس چیز میں آپ کو پہلے بائیکروں کو بتاؤں بائیکروں کو بتاتا ہوں آپ میہ صاحب آپ کا بیڈی کا ریڈ آپ نے بولا پیٹریٹ کو ختم کیے لیکن میہ صاحب کے کارخالوں میں سولہ رتائی کی بجلی کو ہم نے آنچھ پی کر دیا اگر یہ جو ہے نا اگر یہ ایسے نہیں ہے ادا کرے ہو جائے سر نی 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 میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی جو لوگ سارے سروں کو بتاتا ہوں وہ کیابیلنٹ اپروو کر دیا ہے آج میرا سیکٹری پاور ہے انرگی ہے ان سے بات ہوئی وہ کیا ہے نوٹیفکیشن کے نپرا بہت اچھا قدم ہوگا سریعا نی نی پرا نی نی سیکٹری سور جائے گا اپلای ہوگا فرس نمبر سے تو جتنے کارخالے دار یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو فرس نمبر یعنی آنچھے دس دن پہلے سے آپ کو کم ریٹ اپلائی کیا جائے گا اس بجلی کو جو آپ نے پچھلے کوروٹ سے پہلے یعنی مارکس دوزار دیس سے پہلے کا سال دیس ہے انیس دوزار انیس کے فروری سے لے کر مارکس دوزار دیس کے بیچ میں جتنا آپ نے ہر دینے کرزیم کیا اس سے زیادہ کرزیم کریں گے تو وہ آدھے ریس بھی لے گا آپ کو یہ پسیجر ہے اس کا کرنے گا جی کیسا شیف صاحب آپ کا view اب اس پہ آ جائے ابھی آپ نے نوان صاحب ابھی بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے انہوں نے بیوروکرسی کو identify کیا ہے کہ problem ہے کہ یہاں اس کی وجہ سے یہ جو قیمتیں ہیں یہ قابو نہیں ہو کے دے رہی ہیں اور میاں عدیق صاحب بھی خاصے نالا نظر آئے ظاہر ہے مہنگائی کے حوالے سے سب کا concern ہے لیکن یہ فرمائیے گا ایک تو یہ بیوروکرسی کا جو problem ہے کیا آپ identify کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے اور دوسری بات یہ کہ بیوروکرسی تو آپ کے time پر بھی تھی تو کیا وہ اس وقت اتنی non cooperation ان کی طرف سے نہیں ملتی تھی آپ کی حکومت کو جتنی کہ پی ٹی آئے government اس کی شکایت کرتی ہیں مونہ نوان وزیر صاحب بڑا اچھے طریقے تھے mechanism کو اور economy کو سمجھتے ہیں اور اسی طرح مقصد یہ نہیں ہے پہلے کیک کا سائز میں آسان تلکے سے بتاؤں کیک کا سائز جب ہم نے حکومت چھوڑی تو تین سو پچیس ارب ڈالر کا سائز اب وہ چلا گیا اب وہ سائز ہے اس سے بھی بڑا جو بڑتے آرکتی جو ہے ہمجی ذاتی جو ہے جو انڈسٹیاں لیتے ہیں جو بڑے چند انڈسٹیاں جو آتوموبیل انڈسٹی ہے جیسے چوبر انڈسٹی ہے جیسے سکیل انڈسٹی ہے انڈسٹیوں میں تو بہت مارجن ہے سکیل تو بہت مارجن ہے بہت ایکسپورٹ ہو رہی ہے لیکن وہ پہلے تو سائز چھوٹا ہو گیا اس چھوٹے سائز کا بھی زیادہ اس طرح بہت چند امیر آدمی چند گنسی کے امیر آدمیوں نے گئے لیا باقی جو غریب آدمی درمیانہ آدمی جو روزدار کرنے والا جو جہاری دار اس کو بہت زیادہ تقریب ہوگی ہے میں نہ ہی بڑے یہ غلطیق بھی اپنی ہے ایک سو پائن سے ایک سو اٹھٹھ کر دیا اب ہو گیا آج سارے اٹھامن ہے ایک سو سارے اٹھامن تو ان کی خواہش ٹھیک ایکسپورٹ بڑے گی میرے ساتھ بہتے تھے یہ فائنانس کمیٹی میں اسد عمر صاحب اور سارے ان کے دوست میں اچھا وہ ان کا خیال تھا کہ ہماری ایکسپورٹ ڈیڑھ گنا ہو جائے گی اب ایکسپورٹ تو دو ڈھائی سال میں دو عزت بھی نہیں بڑی ان چار مہینوں میں پچھلے سال کے چار مہینوں سے کم ہو گئی یعنی ڈالر کو آپ نے مہنگا تو کر دیا ہر عام آدمی کے لئے اس کی وجہ سے ایک بڑھنی چاہیئی تھی ڈالر بڑھنے کی وجہ سے مطلب روپی کے دیپریسییشن کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ان کی یہ دیکھیں کیونکہ پتہ نہیں ہے ان کے جو بیٹھے ہیں اوپر فائنانس میں وہ مارکت مکانیزم کو سے جانتے نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعوذی نہیں کریں ہم چھاپیں ماریں گے ہم نہیں کرنے جو جب جب یہ کہتے ہیں مہگائی اور ہو جاتی یہ ایک مکانیزم ہے جو لوگ بھی سمجھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے یہ دیماند سپلائی کا میٹر ہے لیکن نا کاویڈ کی وجہ سے جو معاملات اس سے پہلے یہ تو اب کاویڈ کی وجہ ہو گئی اس سے پہلے بھی ڈیڑھ سال جو گدرا ہے انہوں نے ٹوٹل آئی ایم ایف پہ بھروسہ کیا انٹریسٹ ریٹ سوا یعنی مارک اپ ریٹ سوا تیرہ فیضت کر دیا اب وہ لا کے ساتھ مرزن لا رہے ہیں اب ڈالر بھی کم کرے اچھا کر رہے ہیں یہ وقت ابھی جو یہ مہنگائی کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہتر طریقہ ہے صرف آپ چھاپیں ماریں گے بیروکریسی کو ذمہ دار بنائیں گے کہ وہ کام نہیں کریں ایسی بات نہیں ہے یہ خود ان کے لوگ ناہل ہیں ان کے بعد اکنامک ایڈوائزر جو ہیں وہ ویلڈ کراس اکنامک ایڈوائزر ہے پاکستان کو سمجھنے والے ان میں سے بہت کم ہیں یہ تو کاروباری لوگوں کو وہ تو پہلے بھی تمام رہ چکے ہیں تمام حفیظ شید صاحبوں کو سیمبر کے لوگوں کو فائنانس ایزن بکار مطور صاحبوں وہ آپ کے ساتھ بھی مجھے بتائیے میں یہ بات میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں جو بھی یہ بار سے آتے ہیں انہوں نے کسی ایک نے بھی کبھی پاکستان میں خود کاروبار کر کے کامیاب کیے مجھے اس کا نام بتا دی یہ ایکسپائٹ ہیں کبھی ان کے ایکسپائٹ ہیں یہ وائیڈ بینڈ کے ایکسپائٹ ہیں یہ صرف ایک بات یہی تو عرض ہے کہ یہ آپ کے وقتوں میں بھی تھے آپ کی قدروں میں کبھی تھی ہوتا رہے ہیں نہیں لیکن میں پھر بتائیے جی جی تو ہم نے تو نہیں مہنگا دیکھیں نا ہمارے وقت آپ کی وقت میں مہنگائی نہیں ہوئی ہاں اچھا یہ یہ پھر ایکسپائٹ ہوتا ہے یہ پھر ایکسپورٹ بڑھنے سے ہوتا تو ٹھیک ہے امپورٹ ختم ہو گئی راہ میٹریل ختم ہو گیا جو پھر نہیں آ رہی آپ نے انٹرسٹی نے بند کر دی اب آپ بتائیے مہنگائی کی یہ وجوہات ہیں عجبیات آتی تھی بہت ہندیا سے یا ریجنل کنٹی سے وہ ٹھائیزو پرزنٹ بڑھ گئی اب آپ بتائیے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ ڈالر کو نیچے لارہے ہیں یہ ٹھیک ہے ساتھ میزر جو مارک اپ کی ہے اس کو اور کم ہونا چاہیے اور کم پر دالر ایک سو پچاس اوپر نہیں ہونا چاہیے اور یہ صرف ایڈمنسٹیشن کا کہیں کہ بیروکریٹ کیا کر لے گی بیروکریٹ تو وہی لوگ ہیں سارے لوگ تو انہوں نے وہی لے لی ہیں جو ہمارے لوگ تھے ہمارے وقت جو بیروکریٹی چلا رہے تھے یہ یہی میرے آر صاحب تھے ان کے کیوں نہیں سنبھل رہا چونکہ اوپر وی ان نہیں ہے اوپر وی جن نہیں ہے انہوں نے جو سمجھا تھا کہ ابھی یہ تو کہتے تھے کہ ہم آٹھ ہزار کر دیں گے ریونیو جب یہ سارے صاحب ستھ رہے ہیں اب یہ معمولی سا لاجک ہے نا ہمیں صرف روڈ کہہ دینا کہ ہم تو یہ جب ایک روڈ لگا لے سب کے ساتھ سب کے کیونکہ بیوز ہیں مجھے یہ بتا دیجئے یہ نیک یہ نیک لوگوں سے نیک لوگوں سے ریونیو کو نہیں بڑھا جب ڈالر بھی اتنا زیادہ ہو گیا پھر بھی ریونیو نہیں بڑھا اب یہ آپ اندالہ کیجئے نہ کچھ ہو ہاں اس کا صرف جواب کلیر ایک آج ہے بھائی میں بس دیکھا اگر مونہ مونہ بس ختم ہو رہی بلی بات ایک فکر ہے یہ کو جب ہمارے وقت میں جو سٹیپز ہم لے رہے تھے ہر سال گروت بڑھ رہی اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے گروت نہیں بڑھ رہی چھائی سال بعد اس کا اثر آنا شروع ہے یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے آپ نے ابھی ذکر کیا وقار مسود صاحب نو ڈاؤٹ بہت قابل آدمی ہے اس وقت میں اور بھی پہلی چیز تو یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو کتنے تھوڑے سے ٹائم میں بدلا گیا اور دوسری بات یہ ہے میں آج بھی کہوں گا کہ جو باہر سے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کے اندر کی چیزوں کا نہیں پتا عساق ڈار صاحب کی ہم بات کریں انہیں پتا تھا بلال گنج والے کیا کرتے ہیں وہ مونی روڈ والے کیا کرتے ہیں راوی روڈ والے کیا کرتے ہیں کہاں سے کس چیز کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے یہی وجہ ہے انہوں نے جب کہا کہ ڈالر ایک سو آٹھ کا ہو گیا ڈالر سو روپے سے کم میں آئے گا جس نے بیچنا ہے بیچ دو ورنہ نقصان ہوگا لے کر آئے تو آج قوم کہہ رہی ہے نا کہ وہی جن کے بچے کو واپس لاؤ جو ان کے پاس تھا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس آگڈار کو لاؤ لیکن جو جن کا بچہ اس آگڈار نے بند کیا ہوا تھا اس کو پکڑ کے لاؤ یہ کون سا جن ہے سر لاسٹ کومنٹس آپ کے آجائیں پھر میں وائنڈ اپ کرتی میرا چھوٹا بھائی ہے بڑا پساد لے مجھے لیکن کبھی بھی غلط بھی ہو جاتا ہے یا میں آگا لو تو جاتا ہوں لیکن میں ایک بات آپ کو کروں پہلے میں ایک بات کلیر کر دوں میں نے یہ نہیں کہا کہ بروکریسی نون کوپریشن ہمارے سکتے ہیں یہی بالکل نہیں لیکن بروکریسی کی تریننگ ایکسپوجر تو انٹرنیشن وہ نہیں ہے میں سمپل آپ کو بات دوتا ہوں اس سے آپ پوچھیں کسی دوری کا ایکسپ شیٹ کو سمجھ تو کیا ہوتا ہے یا تم اسے سپاڈر لیبر ٹھوٹ کیا ہوتا ہے یا ای میل میں کورسپونڈنس کرو کیا ہوتا ہے وہ کتاب پرینڈ کر کر ای میل بھی پرینڈ کر کر میرے پس لاؤ تو بروکریسی کی ان کی غلطی بھی ہے ان کو آپ نے خرچہ آپ نے نہیں کیا بروکریسی بات کوپریشن وہ کرتے ہیں ہمارا ساتھ بھی کرتے ہیں سب کے ساتھ کرتے ہیں یہ وہ ٹرینڈ نمبر دو بات بی ایم جی آفسر میں آپ کو بات دو بی ایم جی آفسر وہ ہر چیز بھی کر ساتا آپ کا میہا تیر کیا میری ادارہ ہمارا جو چارٹرڈ اکاونٹرڈ ہوتا ہے چیف کو چارٹرڈ اکاونٹرڈ آپ کا پاکستان کا چیف اکاون ہے آپ جس کو بھی لگتے ہیں اس کا پروفیکشن ہونے چاہیے بی ایم جی 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 ایسی بات کہیے جو کہ ہمیں جو کریکٹ کرنی ہے ہمیں سانکیو ٹوال جنٹلمن ناظرین ہمارے ساتھ کیسر احمد شیخ صاحب جناب سینیٹر نمان وزیر اور جناب سینیٹر میاں تیق صاحب یہاں سوڈیو سے میرے ساتھ تشریف سرماتے that will be all ناظرین انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں